غلام مرتضہ آج ہم نے دیکھا کہ سابق شیرمن پی ٹی آئی کو کچھ تھوڑا سا ریلیف تو ملا لیکن ابھی یقیناً ان کی مشکلات کم نہیں ہوئیں کیونکہ کچھ دیگر کیسز بھی موجود ہیں ان پہ بھی ہم بات کریں گے شامی مود قریشی اگر ہم ان کی بات کرنے ان کو بھی زمانت مل گئی ہے کیا ان کی رہائی ممکن ہو سکے گی یا کچھ دیگر کیسز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جی بالکل آواز مجھے آئی ہے ابھی آپ کی اور سائفر کے حوالے سے جو سپریم کرو پاکستان نے کیس میں فیصلہ دیا تھا اس میں زمانت دی گئی ہے بالی چیئرمن پی ٹی آئی کو اور ساتھ شامی مود قریشی جو ہیں انہیں زمانت دی گئی ہے تو اس حوالے سے آج جو سمات ہوئی ہے اس میں ریمارکس بھی تھے جسرہ ترمین اللہ کے انہوں نے کہا کہ جو نقصان ہے وہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی اور ملک کا ہوئے ہے اور یہ پاکستان کا تو نقصان نظر نہیں آ رہا ہے اس حوالے سے اور بھی جو ہے جس طرح سے شامی مود قریشی کو بھی زمانت مل گئی ہے کیا ان کے خلاف کوئی اور کیسز اگزسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا اب یہ روایت بن چکی ہے کہ ایک جانب سے زمانت ملتی ہے رہائی کا پروانہ ملتا ہے تو دوسرے کیسز سامنے آ جاتے ہیں جو اس حوالے سے مزید سپریم کرو پاکستان میں جو سمات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جو بانی چیئرمن ہے وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وہ معصوم ہیں اور انہوں نے یہ جرم نہیں کیا تو اس طرح سے ریمارکس بڑے اہم آئے ہیں اسی طرح کی ایک اور درخواست پاکستان طریقہ انصاف کی تھی کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے ہے اور وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ انہیں فراہم نہیں کیا جارہا اسی اپلیکشن کو بھی سمات کر کے سپریم گڑو پاکستان نے لیکشن کمیشنر پاکستان کو بجوا دیا اور کہا کہ اٹون جنرل جو ہیں وہ معاونت کریں گے آپ جائیے اور جا کے وہاں سے باچیت کیجئے چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ اور ان سے درپاس کیجئے اور ایک ریمارکس جو اس حوالے سے کام ریمارکس یہ بھی سامنے آئے تھے کہ اگر چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن جو ہیں وہ کیسا کام کر رہے ہیں کہ سیاسی پارٹی ہیں جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے ان کو وہاں پہ فارورڈ کیا ہے یہاں میں یہ بھی بتاؤں کہ بانی چیرمین کے خلاف کافی اور کیسز بھی جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں کچھ کسی میں درجوں ایسے کیسز ہیں جو ممکنہ طور پر ان میں رہائی ابھی نہیں ہو سکتی تو ابھی تک کس یہ صورتحال ہے کہ وہ اندر ہی رہیں گے جیل میں ہی رہیں گے ان کے کچھ ٹرائل بھی جاری ہیں نو مہی کا کیس بھی ان کے اوپر ہے اور دو ریفرنسز بھی ہیں توشہ خانہ کا کیس بھی ہے ساوہ دالت میں ہیں اور ایک سو نوے ملین پونڈ الکادر ٹرس بھی ان کے خلاف کیس ہے اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آ جانے کے بعد یعنی ایک جانب سے انہیں ریلیف ملا ہے لیکن ابھی ان کے مشکلات میں کمی نہیں واقع ہوئی ہے بہت سے دیگر کیسز ہیں جن کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ساتھی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نہ اہلی کا معاملہ ہے وہ بھی ابھی تک برقرار ہے تو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشکلات ابھی کم نہیں ہوئی ہیں اور ابھی بھی ایک آگ کا دریہ ہے جس کو پار کرنا ہے اور آج بانی پی ٹی آئی کو ریلیف تو مل گیا ہے سائفر کیس سے متعلق اور دورانی سماعت کیا کچھ ہوا غلام ارتزہ ہمیں بتا رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی کو بھی زمانت مل گئی ہے اور یہی اب سوال ہے کہ کیا ان کی رہائی ممکن ہو سکے گی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی روایت بن چکی ہے ہے کہ ایک جانب رہائی ملتی ہے تو دوسری جانب کچھ دیگر کیسز ہوتے ہیں جن کا انہیں سامنا کرنا ہوتا ہے غلام ارتزہ آپ سے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا شاہ محمود قریشی کے خلاب کچھ دیگر کیسز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں ہماری لائن میں کچھ اشو ہو رہا ہے غلام ارتزہ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پارا خیر آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر یہ تھی کہ جو بانی پی ٹی آئی ہے انہیں سائفر کیس میں ریلیف مل گیا ہے شاہ محمود قریشی کو بھی ریلیف مل گیا ہے دوران اس سماعت کیا کچھ ہوا ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے لیکن کچھ دیگر کیسز بھی ہیں ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ توشہ خانہ کیس ہے عددت میں نکاح کیس ہے تو یہ سارے کیسز ہیں جن کا ابھی بھی سامنا کرنا پڑے گا بانی